اگر پایا جاتا ہے تو سچ ہے اگر نہیں پایا جاتا تو جھوٹ ہے جیسے گرمی یا گرم یہ اس میں صفت ہے اگر چاہے گرم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چاہے گرم ہے تو آپ سچے ہیں اور اگر تھنڈی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چاہے گرم ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں المسلم و من سالم المسلمون مل لسان ہی و یدے مسلم وہ ہے کہ جس کے مسلمان بھائی اس کی زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی سلامت رہیں یہ ایک ایسے مسلمان ہے رمضان میں بھی افطاری سے پہلے آٹھ دس پڑکا دیتے ہیں نہ بچہ دیکھتے ہیں نہ عورت دیکھتے ہیں نہ مسجد دیکھتے ہیں نہ اسپطال دیکھتے ہیں ہیں مسلمان اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ جو تمہارے پاس ہے اے اہل کتاب اس کو اگر تم ایمان کہتے ہو تو پھر یہ ایمان کی کوئی ایسی بری ورائٹی ہے کہ جس کو نہ اللہ جانتا ہے نہ جبرائیل جانتا ہے نہ نبی جانتا ہے یہ ایک ایسا ایمان ہے آپ ہولڈ کا اندازہ کریں آپ شریعت بنی اسرائیل کی محفوظ ہے شریعت کی ان کی تفصیلات آپ دیکھیں عقل دنگ رہ جاتی ہے اصلی ایکسٹریمسٹ یہودی ہیں یورپ میں جہاں جن محلوں میں یہ رہتے ہیں ان کے مدارس ہیں یہ اپنی جمال لڑکیوں کے سر منڈا دیتے ہیں تاکہ وہ اٹریکٹیو نہ رہیں بڑی شدت کے ساتھ اتمام کرتے ہیں چیزوں کا اسی لئے شریعت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی شریعت میں آپ ان سے جھگڑا مت کریں شریعت ان کی محفوظ ہے جو ہم نے ان کو حکم دیا اگر وہ اس پر عمل کرتے تو ٹھیک وَالِكُلِّمْ مِنْكُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَا یہ شریعت ہم نے تم سب کی علاق علاق بنائی ہے یہ ہم نے بنائی وَالِكُلِّ اُمَّتٍ مَنْسَقًا هُمْ نَاسِقُوا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ اے نبی مناسق ہر امت کے علاق ہیں آپ نے جھگڑا مناسق پر تنازعہ يُنَازِعُنَّكَ تنازعہ شریعت پہ نہیں کرنا وَدْعُوا الٰا رَبِّك تو دعوت دے اپنے رب کی طرف ان کا عقیدہ خراب ہو گیا اتخذوا احباراں ورہباناں ارباباں من دون اللہ انہوں نے اپنے درویشوں کو پیروں کو اور اپنے علاماء کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا ہے ان کے حلال کو حلال کہتے ہیں ان کے حرام کو حرام کہتے ہیں دعوت ان کو اللہ کی طرف دو تو ان کے یہاں شریعت محفوظ ہے کتاب ہاتھ سے نکل گئی ہے کتاب کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچا ہے جیسے پکوڑے والے کو آپ کتابیں بیچتے ہیں نا کاپیاں تو وہ پھر جو بھی گاہ کاتا ہے روپے دو روپے گاہ پکوڑے پاکستان کی بات کرتا ہوں تو وہ پھارتا ہے اس پر رکھ دیتا ہے اور اس پر کسی سٹوڈنٹ کی عمر لگی ہے بیچارے پتہ کتنی ٹویشن اس نے پڑھ کے وہ پیج لکھا تھا جس پہ وہ دور پہ کے پکوڑے جا رہے ہیں محبت کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے بنی اسرائیل نے اس طرح پکوڑے بیچے ہیں کتابوں میں تم نے اس کو پیج پیج کر دیا ظالموں اس کو توڑ دیا کتاب کو کتاب رہنہ ہی نہیں دیا تمہیں تو کتاب سے دوری نے ہماری عبادت کو عبادت رہنہ ہی نہیں دیا کتاب پڑھیں آپ دعا کیا ہے رمضان میں نا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب بڑے مسائل ہیں یہ جو رکوع ہے نا چھے سات آیتے ہیں یہ جو رمضان کے بارے میں اور واحد جگہ جہاں پہ یہ آئی ہیں قرآن حکیم میں آپ پڑھیں ساری چیزیں سمیٹ لی گئی بنی اسرائیل کو معذول کرنے کے بعد جب ہمیں چارج دیا گیا تو سب سے پہلی جو چیز عبادت میں فرض کی گئی وہ روزے یہاں سے شروع ہی ہے بات تا کہ تم پرہیزگار بنو پرہیزگار کیا کہ اللہ کی حدوں کو توڑنے سے بچو تمہارے اندر جھجک پیدا ہوگی یار یہ کام نہیں اتنا میں نہیں کر سکتا یہ اللہ کی حد توڑنے والی بات فرمایا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے نبی جب آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھا کریں تو میں ان کے زیادہ قریب ہوں جتنا قرب اللہ اور بندے کا اور کسی کا ہے ہی نہیں جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی طلب کو پورا کرتا ہوں یہ درمیان میں مولوی والا جو اپیسیوڈ ہے کہ ہر بات میں لازم مولوی ڈالنا ہے یہ عمر طرح اس کے بعد غیر نہ دعا ہوں نہیں ہے نہ کوئی ختم ہونا ہے نہ کچھ ہونا ہے لہٰذا مولوی صاحب ہی نئی نئی عبادات کریئٹ کرتے رہتے ہیں جنازہ مولوی کے بغیرے مولوی صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جی اگر تم کہتے ہیں مولویوں کو پکڑ لو تو تمہارا جنازہ جو ہے وہ فلان صاحب پڑھائیں گے منمون سنگھ پڑھائے گا وہ بھائی صاحب کہاں لیکھا ہے کہ مولوی جنازہ پڑھائے شریعت تو کہتی ہے کہ میت کا بیٹا جنازہ پڑھائے اور کم از کم اپنی اولاد کو جنازہ پڑھانا ضرور سکھا دیں اگر بیٹا نہیں ہے تو بھائی پڑھائے بھائی نہیں ہے بتیجہ بھانجہ رشتے دار پڑھائے اس لیے کہ جو درد بیٹے کے دل میں ہوگا جنازہ پڑھاتے ہو جب وہ دعا مانگے گا رب کی مغفرت طلب کرے گا رحمت طلب کرے گا اپنے باپ کے گناہوں کا پردہ طلب کرے گا تو جو زور اس کی دعا میں ہوگا الفاظ خالی الفاظ جو ہوتے ہیں دیکھیں پانی لَمْ يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ حدیث آدھی رہ گئی ہے لَمْ يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ اور قرآن میں سے سوائے اس حرف کی شکل کے باقی کچھ نہیں بچے تقویٰ لکھا ہوا ہوگا چار حرف ہوگا کہیں نہیں اب صرف جو حرف ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حرف ایک ہوتا ہے اس کی حقیقت کام حقیقت کرتے ہیں دیکھیں نا پانی حرف ہے ایک لفظ ہے ایک پانی کیا کرتا ہے میں نے پانی کہا میری پیاس بوجھ گئی ہے بلکہ پانی کہنے سے جو زور لگا اور لگ گئی ہے پانی کی حقیقت آئے گی پیاس بوجھ جائے گی روٹی کپڑا اور مکان کعب سے سن رہے ہیں ستر سے سب کو مل گئے ہیں یہ الفاظ ہیں ان کی حقیقت کہا ہے تو قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے حقیقت لوگ واقف ہی نہیں ہوں گے حقیقت کو گما دیں گے تو دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے دعا کو دو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک ہوتے ہیں ایمپیرز اور ایک ہوتے ہیں والٹیج الفاظ کو آپ ایمپیرز میں ڈال دیں جو جذبات ہیں آپ کے ان کو آپ والٹیج میں ڈال دیں دو چیزیں ہوں آپ دیکھ لیں دعا تو کب سے مانگ رہے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام لیکن والٹیج پورے نہیں تھے جب وہ مریم علیہ السلام علیہ واقعہ دیکھا قالا یا مریم مریم یہ فروٹ کہاں سے آ گیا بھئی اس کا تو موسم نہیں یہاں پر اللہ نے بھیج ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کے بھیج ہے قالت ہوا من عند اللہ ایک ہی دکان ایسی ہے جو بے موسم دیتی ہے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یارزو کمی شاہ بے غیر حساب ہنا لیکا دعا زکریہ ربہ فریکونسی بن گئی وولٹیج پورے ہو گئے ایٹ ڈس پوائنٹ ہنا لیکا اس جذبے کے ساتھ دھکا لگا نا کہاں مریم تجھے دے سکتا ہے تو مجھے ہی نہیں دے سکتا بے موسم کا موسم تو میرا کوئی نہیں کیا ہوا نماز کا انتظار بھی نہیں ہوا کہ یہ نماز پڑھ لیں فَنَا عَدَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُنْ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحْيَا نماز میں کھڑے ہیں کہ فرشتوں نے شور مچا دیا زکریہ بشارت ہو یحیٰ کی نام بھی رکھ کے بے جائے اللہ پاک وہ جو بیٹا جس درد سے دعا مانگتا ہے مولوی مانگ ہی نہیں سکتا بیٹا تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے حق تلفی کی ہے اس کا اپنا درد اور جو پچھتاوہ ہے نا وہ اصل میں ڈبل انجن ہے جب گاڑی کوٹا جاتی ہے نا آپ نے سنا ڈبل انجن لگتا ہے جب باپ کی میت پہ بیٹا کھڑا ہوتا ہے تو پچھتاوہوں کا انجن لگا ہوا ہوتا ہے ہم کتنی بھی خکمت ماں باپ کی کر لیں ہم کبھی بھی کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے احسان چڑھانا تو علاق بات رہی آپ اندازہ کریں انسانی باڈی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پینتالیس ڈال درد برداشت کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ پھر بندہ مر جاتا ہے اور عورت جب درد زہ میں مبتلا ہوتی ہے تو ستاون ڈال درد ہوتا ہے اس کو ستاون ڈال درد ہوتا ہے